تاریف وہ جو دشمن بھی کرے نجم سیٹھی نے کہہ دیا ہے کہ عمران خان نے جیل سے جو سٹریٹیجی بنائی وہ کمال ہے اب سب کو عمران خان کو تسلیم کر لینا چاہیے ساتھ ایلن مسک عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ کیوں بند نہیں کرے گا اس پر نجم سیٹھی نے کیا بات کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے نجم سیٹھی کہتے ہیں دوستو کہ خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کر جو سٹریٹیجی بنائی ہے وہ کامیاب ہو چکی ہے یہ سب کو تسلیم کر لینا چاہیے انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے نے جو نوٹس بھیجے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے تو اب نون لیگ کے اسٹیبلشمنٹ کے اپنے ہی صحافی تسلیم کر رہے ہیں کہ جو نون لیگ کر رہی ہے غلط ہے عمران خان سیاست سے مائنس نہیں ہو سکتے جبکہ اب سب کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ عمران خان اب ایک حقیقت بن چکا ہے انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بہت سی خبریں آ رہی ہیں کہ جون کے بعد اس بجٹ کے بعد حکومت بھی تبدیل کر دی جائے گی انہوں نے کہا کہ ٹویٹر خان صاحب کا اکاؤنٹ نہیں بند کرے گا عمران خان اپنی پوزیشن پر ڈٹے ہوئے ہیں جب بھی خان صاحب کو کوئی دھکا لگتا ہے تو پھر وہ اور زیادہ اور اس سے بڑا کاؤنٹر اٹیک کرتے ہیں اب کیا وجہ ہے دوستو کہ ایلن مسک جو ایس کے مالک ہیں اب اب وہ اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ کسی کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کیا جائے دیکھیں جب آسیف غفور آئی ایس پی آر تھے اس وقت ٹویٹر ایلن مسک کے پاس نہیں تھا اور اس میں بھارتی انفلینس کافی بڑ چکا تھا جو بھی بھارت کے خلاف پاکستان سے ٹویٹ کرتا تھا اس کا اکاؤنٹ بند کر دیا جاتا تھا جو بھی کشمیر کے حوالے سے بولتا تھا اس کا اکاؤنٹ بند کر دیا جاتا تھا تو تب آسیف غفور نے کافی دفعہ رابطہ کیا تھا ٹویٹر ابتظامیہ سے لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تھا پھر جب ایلن مسک نے اس کو خریدا تو اس میں سب سے پہلے بھارتی انفلینس کو کم کیا گیا اور ازادی اظہار رائے کو لے کر جو تھا وہ نئے رول بنائے گئے اور اب جو ہے وہ بہت کم ایکس میں ٹویٹر اکاؤنٹ بند کی جاتے ہیں اور اگر اب بھی بند کی جاتے تو کب کا عادل راجہ کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ تھا وہ بند کر دیا جاتا جس قدر وہ ہار ٹویٹس کرتے ہیں تو یہاں پر ٹویٹر اکاؤنٹ زامیہ جو ہے وہ کوئی خاص ٹویٹ تو ڈیلیٹ کر سکتی ہے ریکویسٹ پر لیکن پورا اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ نہیں کرتے اور وہ بھی ایک ایسا اکاؤنٹ جو ملینز میں ویوز رکھتا ہو اور فالورز رکھتا ہو اور پاکستان میں سب سے بڑا اکاؤنٹ ہو اس سے بڑا دوستو ابھی تک کسی سیاسی جماعت کا پاکستان میں اکاؤنٹ نہیں ہے